بسم اللہ الرحمن 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 میں ان لفظوں کی پر زور مضمت کرتا ہوں امار مزاری صاحبہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ شیری مزاری صاحبہ ہمارے لئے قابل عزت قابل قدر خاتون ہے وہ بڑی قابل خاتون ہے وہ پڑی لکھی اور ما شاہلہ ایک بڑی اچھی فیملی سنسا ان کا ایک تعلق ہے آپ کی والدہ مرترمہ کا لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر ایک اتنا پرانا کیس تھا اور ایک جنون کیس تھا جو کہ انٹی کرپشن میں بہت عرصے سے دبا ہوا تھا اور وہ ایک اماندار اور ایک دلیر اور دبنگ افیسر نے جس کے خلاف ایک ایف آئی آل کاٹی اور عثمان بزدار صاحب کے دور میں اس کیس کو دبانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس دلیر اور دبنگ افیسر نے وہ کیس کو دوبارہ پوٹ اپ کیا اچھا یہ ہے کہ شیری مزاری صاحبہ نے پچھلے دنوں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لفظوں کی ادائیگی کی ہے یا اس کیس کے بارے میں اگر ان کی گرفتاری چند گھینٹوں کے لیے ہوئی ہے تو آپ ایمان مزاری صاحبہ بھییں گے آپ میری بیٹی کے برابر ہے میری بیٹی ہیں آپ لیکن دیکھا کہ دل کو کتنی تکلیف ہو جی ہوتی ہے نا تکلیف تو ایمان مزاری صاحبہ اسی طرح پاکستان کی دوسری خواتین بھی ہیں جن میں صرف مریم نواز ہیں جب مریم نواز کے بارے میں اس طرح گھٹیا اور غیر اخلاقی لفظوں کی ادائیگی ہوگی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے باقیہ حصے کی طرف دوسرے حصے کی طرف کہ خان صاحب ایمان خان صاحب نے پشاور میں اپنی کور کمیٹری کا اجلاس کیا کل بنی گالا میں پولیس نے گرہو کیا اور چھاپا مارنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ایمان خان صاحب پشاور چلے گئے تھے ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا وہ اپنی جو ایک مقصود ٹیم تھی ان کے ساتھ وہ پشاور چلے گئے پشاور میں ظاہر ہے ان کی ایک اپنی حکومت عوام پہ گرفتاری درہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے تو یہ ہمارے خان صاحب اتنے بہادر ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں مریم نواز تو بہت بہادر خاتون ہیں دیکھیں کہ وہ اپنی والدہ کو مرگ بستر پر چھوڑ کر اپنے والد نواز شریف کے ساتھ صرف اور صرف گرفتاری دینے آئی تھی پاکستان میں یاد ہے آپ کو اگر وہ چاہتے تو دونوں باپ بیٹی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کبھی پاکستان نہیں آ سکتے حالانکہ ان کے پاس ایک تھوڑ ثبوت تھا کہ ان کی والدہ اور میاں نواز شریف کی جو بیگم ایک کلسوم نواز صاحبہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے وہ بستر مرد پر تھی لیکن اس کے باوجود وہ دونوں باپ بیٹی پاکستان میں صرف گرفتاری دینے آئے تھے اور ان کو ائرپورٹ پر آتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد جب دونوں باپ بیٹی جیل میں تھے اڈیالہ جیل میں تو وہاں پہ نیاب نے انہیں گرفتار کیا مریم نواز صاحبہ کو باپ کے سامنے اور گرفتار کر کے نیاب کی کسٹڈی میں رکھا اور جہاں پہ اپنی پرسوں دو دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور جہاں پہ انہوں نے کچھ زوم آنی لفظوں میں چند لفظوں کی ادائیگی کی ہے اور یقین کرے وہ جو ان کے زوم آنی لفظ تھے سن کے روح کام جاتی تھی روم ٹھکھڑے ہو جاتی ہے کہ یا اتنا انتقام ایک خاتون کے ساتھ اور کیا کیا نازیبہ ویڈیو بنائی گئی کیا کیا نازیبہ حرکات کی گئی اور ان کو پتہ چلا ہے کہ کھانا بھی ان کو نیچے سے ٹریسے دے کے بدلے کے ایک جیسے کسی کی تظلیل نہیں کرنی ہوتی اس طرح ان کو نیچے سے کھانا دیا جاتا تھا اور چار مہینے تک وہ بہادر خاتون نیپی کسٹڈی میں رہے تو خان صاحب پھر آپ گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور بھاگ گئے ہے تو بقول آپ کے کے نیلسن منڈیلہ سوری نیلسن منڈیلہ ایک گریٹ لیڈر ہیں انہوں نے تو چالیس سال جیل کاٹی ہے اور ہمارے ہاں تو جو بندہ سیاست دان جیل کاٹ لیتا ہے اصل تو سیاست دان اس وقت بنتا ہے آپ جیل سے گرفتاری سے کیوں ڈار رہے ہیں تو پھر تو آپ کو گرفتاری دینی چاہیے تاکہ آپ جیل میں کوئی دو چار سال پا ہے سوری دو چار سال تو بہت عرصہ ہوتا ہے کوئی دو چار میں ہی نے گزار کی آتے تاکہ آپ ایک منجے ہوئے سیاست دان بن کے باہر نکلتے اور آپ کو بھی پتا چلے کہ جب میں کل کسی سے انتقام لوں گا تو وہاں پر کیا سلوک ہوتا ہے مطلب پتا چلنا چاہیے نا دونوں طرف ہاں تو میں اس بہادر خاتون مریم نواز صاحبہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے چار مہینے نئے اپی کسٹڈی میں گزارے اور وہ بھی اتنے بیرحمانہ طریقے سے اور اسی لئے شہزاد اکبر کیوں ملک سے فرار ہوا تو خواتین کا خدارہ لحاظ کریں وہ کوئی بھی پارٹی ہو خواہ پی ٹی آئی ہو خواہ وہ نون لیگ ہو اگر ہم یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو اگر ڈیفینڈ کرتے ہیں ایز ایک خاتون ایک لیڈر ہے وہ بہادر لیڈر ہے وہ تو پی ٹی آئی والے پانچ سال پہلے کی مسائلے دیں گے سال پہلے کے ان فلان ٹیم نے فلانے یہ کہا تھا یہ لوجک نہیں ہوتی ہے یہ دو دن پہلے انہوں نے سرگودہ تقریر میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس پلک کے وزیراعظم رہے ہیں اب ان کا نام تو لینا پڑتا ہے تو کتنی ہے کہ انہوں نے غیر اخلاقی بات کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو جو وہاں پہ خواتین خان صاحب کے جلسے میں آتی ہیں وہ تو بار بار ان کا نام لیتی ہیں اپنے گھروں میں بھی اپنے خامدوں کے سامنے بھی عمران خان عمران خان عمران خان کرتی ہیں جناب والا معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ سب کو اس نظروں سے نہ دیکھیں یا یہ ذہن سے خیال نکال دیں ایسی خواتین آپ کے جلسے میں بھی آ کے آپ کے نارے تک لگاتی ہیں اپنے چیرے پہ آپ کے نشانات بناتی ہیں ایک خواتین نے کہا کہ میرا بس لے تو میں آپ کی تصویر بھی بنا لوں تو کیا کہیں گے اس قاتون کو ناظرین اب انشاءاللہ پچیس مارچ کو خان صاحب نے لانگ مارچ ایک لانگ مارچ کی تاریخ دی ہے اور وہ دھرنا کے لیے آ رہے ہیں پچیس تاریخ کو اور انہوں نے فوج کو اور دوسرے اداروں کو خبردار کیا ہے کہ فوج جو ہے وہ اب نویٹر ہے تو نویٹرل ہی رہے تو امید ہے وہ نویٹرل ہی رہے گی لیکن امید کرتے ہیں جو ملک میں افرا تفریج جلاؤ گھراؤ جس طرح کے پہلے دوہزار اٹھارہ کے سوری دوہزار چودہ کے دھرنے میں ہوا تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ پی ٹی وی پر حملہ شلواریں ڈانگ دی یہ وہ اس طرح کی سیاست سے یہ گریز کریں گے تو ناظرین چل دیکھتے ہیں کہ پچیس تاریخ کو یہ لانگ مارچ یہ ازادی جو مارچ کر رہے ہیں اور یہ دھرنا دے رہے ہیں یہ تصویر کا کون سا رخ استیار کرتا ہے یہ کام پہ جاتے کے رکھتی ہے اور ان کی کیا پہ اپنی ان کی ڈیوانز ہوں گی تو پتہ چل جائے گا تو میں ایک بار پھر آخر میں تمر جوید باجوا صاحب کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میں ان کی پور زور مضمت کرتا ہوں اللہ حافظ